تنمہ سلید ہے ناجیب نظر انا میں شیر سننے درہا خورت سننے مانے سننے درہا کسی اور سننے گا غریبوں کا یا سوری پھر میں آپ کو شیر سننے چوروں کا دشنا غریبوں کا یا کہہ دی نمبر اٹھ ہوتا سامدین چاند سے ہوتی ہے ستار ہوتا نہیں اببہ دیمار خان سے ہوتی ہے اور ایک آپ کے بھائی کی عادت ہے یہ جنا ایک تو کسی کی سنتا بھی نہیں کسی یہ دیکھیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک تھا کے ہیں تربوز کھا کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ اچھی تونگے میری جوانہ طبیعت بہتر نہیں ہے آج اس کا دین ہے نزلہ زکان لگا ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے اللہ تعالیٰ اس کو سیت ہے کاملہ تعالیٰ فرمائے نزلہ زکان اور گلے کا مسئلہ تو کافی عرصہ سے جا رہا ہے میرا بھی اس کا بھی ہر بندہ کا اس سال کوئی ایسی خانسی لگی ہے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں پریشان کر رہی ہے جبنی دوئی کھا رہے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا انشاء آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا گندی بچی نمی جوتی ہے اس لئے وہ خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں جی نماشوز ہے انشاء کہہ رہی ہے اس لئے میں نہیں پہنتی تو کب پہناؤگی اسلام کرو ادھر اسلام کرو بلکل ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ کیویں آلے ابو ٹھیک بیٹھے بے ماشاءاللہ اللہ تلہ سلامت رکھے اور یہ پھول ماشاءاللہ ادھر بہت پیارے پیارے کھلے ہوئے ہیں جی اس سے ہی چل کے دکھاتا ہوں آپ یہ تو اب مرجہ آ رہے ہیں کیونکہ یہ دروپری کلی ہے یہ کافی دن سے کھڑے ہیں کسی نے توڑے نہیں آئے ہاں یہ ویسے جیسے بھی تھے ویسے کھڑے ہیں ہاں جی کسی نے توڑے نہیں ہے توڑے نہیں ہے آج لائٹ نہیں ہے پتنی لائٹ کو کیا ہوا ہے آگئی آگئی ہے شکر شکر سارا دن لائٹ نہیں تھی اور اس سیٹ سے دیکھیں جی بادل آ رہے ہیں بہت ہی پیارے پیارے سفید سفید وائٹ وائٹ ماشاءاللہ کتنا پیارے لگ رہے ہیں جی انہو مامو اے کیسے کہتیوں مکم کرتے ہیں وہ ببور اسراب بولتی ہے انشاء ہے ہی ہو سکتے ہیں جو اور سکتے ہیں گندی بچے تو آپ سب بین سے گزارش ہے ieo کو کمپلیٹ دیکھنا ہے سکتے بالکل نہیں کرنا ہمارے ساتھ ایڈا جھوڑے رہنا آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے ہاں جی ہر ویڈیو ہماری زبردست ہوتی ہے جی نمو سنے لگی مامو کو کیا ہو گیا جائے مامو بڑی شرماتی ہے بڑی شرماتی ہے اسلام علیکم اسلام کرو ادھر ادھر دیکھ کریں اسلام علیکم کیسے انٹی زنکال رب میں ٹھیک ہوں اک میں ٹھیک ہوں اک ممو اک میں ٹھیک ہوں مینڈا اک میں ٹھیک ہوں اس طرح بولو میں آکھ ممو بہت زیادہ شرماتی ہے اس لیے جو ہے نا بات نہیں کرتی کیمرے میں ممو مٹھے مٹھے ممو ہے مٹھے مٹھے آج کس چیز کا اراد ہے جی بنانے ہی سوچ رہی ہوں آج جو دل کرے ہو ہی لیاں پھر میں بنا ہوں گی ایسا سیریسی ڈیلی کا میں سوچتی ہوں آج آپ جانا سوچ کر لیاں پھر بنایں گے اچھا ہاں آج میں تھک گئی ہوں سوچ ہوں کیا بنوں گے اچھا تو مجھے بھی ٹیم لگے گا جی سوچتے ہوئے کہ آج کیا پکیں کون سی چیز لیں کون سی رسوی بنیں پھر میں بھی سوچتا ہوں بیٹھ کے تقریباً دو اڑھے گھنٹے کے بعد فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ جب قربانی ہو تو ہمارا ہی سا رکھنا ہے تو روٹی وہاں پہ بنانی ہے اس نے بھی پوچھا ہے بچوں بھگیا تھا ہاں روٹی اس سے بنوا چلیں کچھ نہ کچھ اس بیچاری کے پاس پہنچ جائے گا کالوی ہم نے اس بیچاری کو کچھ پیسے دیے تھے زکاة کے اور ہمارا چھپن روپے بننا تھا ہم نے سور پیوں سے دیا زکاة کے بھی دیے تو ایسے کافی سارے گھرانے ہیں کافی ساری فیملیز ہیں جو بچارے کافی پریشان حال ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان جیسی بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں اور گوشت کے لیے تو سب کہہ رہے ہیں اللہ خیر کرے دعا کریں جانوار جو ہیں کافی سارے ہو جائیں تاکہ جتنے بھی گھرانے ہیں جن کے قربانیاں نہیں ہیں ان تک گوشت پہنچ جائے ہماری بھی کوشش رہے گی کیونکہ ہم خود اتنا فور نہیں کر سکتے اللہ تعالی ہمارے ان بہن بھئیوں کو عجل عظیمتہ فرمے جو بہن بھئی یوکے سے بہر بیٹھ کر پھر بھی اپنے ملک میں بھیجتے ہیں غریبوں کے لیے مستحقینوں کے لیے تو بہت جو زیادہ خوشی ہوتی ہے ان بہن بھئیوں کو سیریسلی سلام ہے اللہ تعالی صاحب کو سلامت رکھے آمین کوشش کرنی ہے جو مخیر حضرات ہیں قربانی کے جانوار جو دینا چاہیں تو ہر سال الحمدللہ اتمام ہوتا ہے ہمارے پاس بہن بھئی بھیجتے ہیں اور کافی گھروں تک الحمدللہ گوشت جاتا ہے جس کے گھر جاتا ہوں تو آس لگا کے بیٹھے ہیں نا ہاں بلکل اسی وجہ سے وہ پیرا میں جانا یاد دلا رہے تھے تاکہ ہم یاد دلا دیں کہ ہم جو ہے نا ادھر ہے ہی کیا ہم سلی جی میں کچھ کام ہے وہ کارلوں صحیح ہو گیا وہ ہی آپ کے کپڑے نکال دے ہیں ہاں کپڑے وہ نکال دو وہ بھی دینے ہیں میں نے توسا موڑ پہ جانا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو ویڈیو بھی بنانا اور روٹیا بھی لگوانا ہو سکتا ہے میں لیٹ ہو جاؤں یہ آپ کو تو میڈیو میں نہیں بنا سکتی کیوں کہ کام کو یا حبیب کو ساتھ لے کر جانا وہ بیٹھ کی طبیعت آپ کے سامنے اس کو پھوڑے نکلے وہ بچارہ چار بھی اللہ خیر کرے میں نے ہاتھ لگ گیا تو پھر جانا میں حبیب کو کہہ دوں گی ابھی وہ سامنے حبیب کو کہہ دیں کیونکہ جی فرکٹ کیا ہاں جی حبیب اللہ کیا ہوا بول کہاں گئی سلام کرو اسلام بار کہاں گم ہو گئی یہ نہیں پہ رہی جھوٹا بھی نہیں پہنا ہوا یہ دیکھیں جی اس کے کام چیک کریں یہ نہیں یہ نہیں بول آئی میری طرف جلدی سے میں نے اٹھا کے جیب میں ڈال دی ابھی بلا کام سے بول ڈھونڈ رہا ہے شوز بھی نہیں ہے آپ کے پاک جن رہے ہوں گے اور اسے کہہ دو چلانجی سوچتے ہیں آج کیا بنانا ہے پھر آگے کی ویڈیو آپ سا بہنگی سے شرک کرتا ہے اگر آپ لیٹ ہو جائے ہاں ہے یہ مار آل خانی ویڈیو پر مامی ٹھیک ہے کرکٹ کھرین دی پہ یہ ہے ہاں چلو کھے دو کھڑمہ تری بال گوم کریں میں کو ایک دو چک کے ماراں ڈا ہاں 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 آپ کا بھائی جو انہا چلا گیا اپنے کام پہ اور حبیب اللہ کو میں نے بلایا میں نے کہا شرکو حبیب اللہ کی جو فرمیش ہے تو جیسے جو дела حبیب اللہ کہےگا بھیسے جنب انہیں گے امیہ خان کیا بنایاں ہم کیا بنائے انشاء کیا بنائے سیوہ وہ دھاڑ ہو یہ تو سیوہ کہہ رہی ہے انشاء سیوہ ہمیں اچھا نہیں لگتے ہیں رات کو اچھا لگتے ہیں منجھے بچے چلیں جی جا رہا ہے حبیب اللہ سوڑے لینے کے لیے دیکھتے ہیں حبیب اللہ کیا لے کے آتا ہے سہی ہے ہاں جو ہمارے پیاں دکان تے جی چی میں دلہ سماؤا کی دیا ساں لیکن اب بھوڑے چھوڑا نہیں پانتے ڈاڑ ناڈاڑے کبانا ناڈاڑے کبانا ناڈاڑے بھوڑے چلو امی کہا کہ بھی انتظام کسی معاملہ پر دکان تے چھوڑ چھوڑا لیو تا کلو پانچار پدہ ہے میں چھوڑا پ shredded میرے چھوڑا لیے ہی چھوڑ بھی لیا اور یہ چھوڑ بھی لے لی ہے بچاشتہ مونہ جانا اٹھا جا ہوا ہے اور ایمہ جانا وصل چماترہ انو اور مونہ جانا یہ چاوال اٹھائے ہوئے ہیں یہ چاوال ہے یہ اچار ہے اور یہ جانا وصل چماترہ یہ دیکھیں انو جانا دکھا رہی ہے یہ کیا لیا یہاں چاوال سبزی نہیں تھی نہیں چاوال پر موٹ ہوگی آپ کا ہاں جی چلیں جی حبیب اللہ کا جانا دل کر رہا تھا چاوال بنانے کو تو حبیب اللہ جانا چاوال لے آیا ہے پھر جانا آپ کا ابو بھی کھانا کھائے گا اور دادی یمی بھی دادا ابو بھی ان کے لئے جانا روٹی بنائیں گے ہاں جی صحیح ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی چاوال کھائیں گے اچھا آپ ہم چاوال کھائیں گے ایسے جانا الرجی بہت زیادہ ہے الرجی تو ویسے بھی آتی ہے یہ پہلے 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 ہم نے چاوال کھائے تھے اللہ جی ہمارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے تو آج جانا ٹھیک ہے بنائیں گے بنا دیتے ہیں آپ کو چاوال آپ کو چاوال کھانے پھر آگے آگے جانا اگر آپ کو اللر جی ہوتا پھر کہنا نہیں ہے کہ میں نے مجھے اللر جی ہے مجھے دوی دو ٹھیک ہے پھر بھے آگے چھا رہی ہے ادھر جانا انشا کی گوڑیاں کے بھی چاوال نہیں لے کے جا سکتے یہ بختاور کڑی ہے نا یہ بختاور زدی ہے کہتی ہے کہ مجھے دو انشاء کہتی ہے مجھے دو پھر جو نا ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ایسی گوڑیا جو نا پھر آئے وہ بختاور اٹھائے گی ہے نا بختاور دعا کی تھی یہ بھئی گوڑی آئے بڑی بڑی گوڑی آئے ہاں انشاءاللہ آئے گا جو نا ایک بچی آئی ہے چھوٹی سی ہو اسے جو نا انجیکشن لگانا ہے پہلے میں انجیکشن لگا لوں بعد میں جو نا یہ سبزی کٹائی ہوگی ویسے انجیکشن جو نا جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا میں وہ لگا لیتی ہوں بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی کالی یہ آئی تھی ہاں ادھا 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 اچھا کتی سی سی لانگ ہے کتی سی سی ترائے سی سی ادھا 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 ترائے والی کتی ایک چھولے کی جو نا اس بچی کو انجیکشن لگانا ہے اس بچی بچاری کو جو نا الرجی ہوئی ہے هاں الرجی تھے یہ کو اللہ تلا انہیںیں جنا تکلیف ان کے ختم کر دے کیونکہ یہ بچاری مسؤوم ہے اسے جنا بہت زیادہ الرجی ہوئی ہے اب جان آپ نے آپ کو کو خدا جاتا آپ کو ہو رہ lle ہے اور کٹ، ایرہ شیر سین�해ں مجھو ملاؤا ، تو ، قومت ملاؤر رسول آنے شیر فسانون القاسب شیر سناتا ہوں غریبوں کا یا سوری پھر میں آپ کو شیر سناتا ہوں ابھی جونا کہنا آپ پانکھتا ہوں تو آنٹی جنگ آپ جانے مجھے یاد آگیا چوروں کا تک سنا غریبوں کا دار کہہ دی نمبر اٹھ ہوتا اوڈ در دیکھیں ایمہ جونا آگیا ہے ٹیکلی کس کو تھائی وہ ہی آئے یہ میرا شاہی آبو کچھلا امران خیرم سناتا ہوں آنٹی جنگ کل ابھی جنگ آپ کو اور شیر سناتا ہوں پھر سے بھول دیا کیا سوناوالا تھا ہاں چاندری چاند سے ہوتی ہے ستارو سے نہیں چاندری چاند سے ہوتی ہے ستارو سے نہیں بھبا دیمار خان سے ہوتی ہے اکر دارو سے نہیں تو آپ کو میرا یہ شاہ پیسرہ گایدہ رہے کے مونہ بھی یہاں پر کھڑی ہے اور سادو بھی جونا آرہا ہے آپ جانے میں چلتا ہوں کہ ایمی جونا کیا کر رہی ہے کہ وصل تماؤٹر کاٹ لیا کے نہیں تو آپ میں چلتا ہوں گا آج دنیا کا مونہ جو میں جو کہا ہے میں جونا شاہ سنا چاہتی ہوں تو آپ مونہ کا آپ شہ سنے چلو سناو دبے میں دبا دبے میں خرگوش پاکستان چھکا با رہنیا بھی ہو ہائے 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 شاہ رہے ہائے 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 انتظر میں جونا اب آپ میں ہوں عزت میں کہیں امی جونا کیا کر رہی ہے بیاس میں نے بنا لی ہے اور دماتوں بھی کٹا ہی ہوا چکے ہیں اب یہ چاوال جونا گلاسوں میں ڈال کے یہ جتنی گلاس ہوں گے پھر جونا ویسے پانی آٹ کرنا پڑے گا بسم اللہ الرحمانہ اس کی جونا سپیس تو ترہی بھی کرتے ہیں اور ویڈیو جونا ہم کوشش کریں کہ بنانے کے لئے کر ویڈیو نہیں بنا سکے گے کیونکہ ہماری بیٹی جونا کیمرے کے سامنے نہیں آتی چاوال اسی نے بنانے یہ چاوال کتنے دے ہیں ایک کلو ام جو ایک کلو دو گلاس اور تھوڑے سے جو نا اور ہیں بس بس یہی ہے اس میں جو نا پانی ایڈ کریں گے چار گلاس میں سے ایڈ کرنے پڑیں گے لیکن چار نہیں کریں گے اس میں تین گلاس پانی کے ایڈ کریں گے یہ پہلے جو نا اس کی دھلائی کر کے اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے کیونکہ یہ اچھے والا چاوال ہے نا اسے پانی میں بھگو کے رکھنا پڑے گا بعد میں جو نا اس کو ڈالیں گے اور یہ گلاس جو نا گیلا تھا یہ چپک گئے اس کے اندر چوار اس کی صفحی کر دوں بعد میں جنا ادھر بڑے گھر جانا وہاں پہ روٹی بنانی ہے آٹا میں نے تھوڑا سا دے دیا بھاجی کو تو میں نے کہا اس آٹے کو جنا اپنے آٹے کے ساتھ اس کی گودھائی کر لینا ہے کیونکہ تھوڑا سا آٹا تھا اکیلے اس لیے میں نے نہیں گودھا میں نے ادھر بھیجوا دیا میری بھاجی آئی ہوتی اس کو میں نے دے دیا تو وہاں جا کے جنا پھر روٹی بنائیں گے آپ کے بھائی کے لیے اور ساسو ماں کے لیے اور مامو جان کے لیے باقی تو سب چاوال ہی کھائیں گے کیونکہ یہ بچے جنا بڑے شوف سے یہ چیز کھاتے ہیں چاوال میں نے ساکھ کر دیئے اب جنا اس کو پانی میں بھوکے رکھ دیئے آپ کا بھائی ابھی تک واپس میرا نام میرا مائے ہو گیا حاضر جی یہ سوٹ اٹھانا تھا بھو بچے کیونکہ یہ کٹان ہے اس سے پریس ہوتے نہیں ہیں یہ اٹھانا تھا اور میڈیسان لینے تھی آپ کی بھابی بھی بیمار ہے بیچاری یہ ٹیبلٹ ان کے لیے ہیں اور انجیکشن خوبیب کے ہیں اسے پھوڑے نکلے ہوئے ہیں پھوڑے نکلے ہوئے ہیں اسے بیچارے کو داس بشدید تھا لیکن کوڑا کروا تیل جو نے وہ میں نے لگایا ہے ہاتھوں کے یہ تین انجیکشن ہے آپ کو خوبیب کے یہ چار ہوں گے یہ آدھا ہدھا لگنا ہے چار اور ہیں یہ ساتھ میں ملا کے لگانے یہ ٹیبلٹ آپ کی ہے یہ صبح شام آپ نے کھانی ہے ویسے آج تیسرا دین ہے میں نے کوئی دوائی وگرہ نہیں کھائی اس لئے نہیں کھائی کیوں کہ یہ زکام جو ہے نا جب یہ بند ہو جاتا پھر تکلیف دیتا ہے تو آج کھانے اللہ خیر کرنے گا دیکھ کیا آپ ہے ہمیں بیمار ہیں بخار اسی کے تین مہار چلے جو میں نے نماز ادا کر لی ہے چلے آپ نماز ادا کر لیں تو پھر جو انا روٹی بنانی ہے آپ کے لئے آٹا گوندہ ہے آج حبیب اللہ کا موڑتا یہ چاول لے آیا ہے حبیب اللہ نے کہا ہے میں نے چاول کھانے چلے میں نے کہا آپ کو چاول بنا دیتے ہیں تھوڑا سا سالن پڑا ہے اور روٹی بھی بنا لیں گے ادھر بڑے گا آپ کے لئے اور آپ تینوں کے لئے روٹی بنائیں گے چلیں جی آپ کی مرضی ہے کیونکہ آپ چاول نہیں کھاتے نا ہاں چاول نہیں کھاتے نا ماشاءاللہ جی دیکھیں بچے جانے ادھر کھیر رہے ہیں اور ایک آپ کے بھائی کی عادت ہے یہ جو نا ایک تو کسی کی سنتا بھی نہیں کسی کی مانتا بھی نہیں یہ جب بھی واشنوں میں آتا ہے نا بس اس کا کام یہ ہی ہوتا ہے یہ بس ایسے دھلائی کرنے لگ جاتا ہے یا میں کتنی دفعہ تک منہ کیتا ہے میں کہ دھوٹی پہ رہنڈی کو نہ دھوٹا کرتا ہے بلا بھی تمہیں آج میں دھوٹی پہ رہنڈی کو نہیں چاہتا کیسے اللہ تو یہ کام نہ کر اسے ہاں یار اس میں کوئی وہ ایسو نہیں ہے یار یہ دھلائی ہوئی تھی یہ میں نے اچھا طریقہ اس کی دھلائی کار دی تھی میں ہی تقریباً بچہ آیا ہوگا بہن سے جو ہے نا باتھروم میں جب میں آتا ہوں تو میری عادت بنی ہوئی ہے کسی کا بھی باتھروم ہو میں پانی بہا دیتا ہوں بس یہ کسی کا جو باتھروم ہوتا ہے نا بس اس کی عادت بنی ہوئی ہے اس طریقے سے باتھروم کا اچھے سے شعر اوہ صفائی کا کیا رکھنا چاہیے یار صفائی کرنی چاہیے یہ گندگی کی جگہ ہے اور یہاں پہ جو ہے نا جنات کا بسیرہ ہوتا ہے باتھروموں میں جہاں پہ گندگی ہوتی ہے بس آپ کی عادت تھی نا بس اس نے جو نا اپنی عادت پوری کی ہے میری بھی عادت ہے میں ڈیلی کا دن میں دو بار تین بار اس کی دھلائی کرتی ہوں کیوں کہ ادھر بچے بچے ادھر آتے رہتے ہیں نا تو اسی وجہ سے یہ دھلائی مجھے کرنے پڑتی ہے آپ کی صفائی کی ہوئی صاف کی مجھے اچھی نہیں لگتی صحیح ہے خود میں کرتا ہوں تو پھر میں مطمئن ہوتا ہوں ہاں یہ ہے آپ کیسے چمک رہا ہے آپ نے دیکھا یہ کپڑے اس طریقے جو کار کے لائے تھے نا اس کو اچھے نہیں لگتے اسی وجہ سے جو نا یہ اس طریقے گھار پہ نہیں کرواتے یہ صحیح ہے صحیح ہے پڑھ لیں ماشاءاللہ جی ادھر جو ہے نا یہ دیکھیں پیاز نا برانگ ہو رہے ہیں اور ہماری بیٹی چاول بنا رہی ہے اور ہمارے آگئے مہمان اور مہمانوں کے لئے بھی اور چاول بنا رہے ہیں جو مہمان ہمارے آئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں نا پوپو ادھر آ پوپو ام ادھر آ ادھر آ ادھر آ میری جان ادھر آجا وہ مہشد گیا جا 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 مہمان جو ہے نا سپیشلی مہمان آئے ہوئے نا تو آپ کو دکھاتے ہوں آجا 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 ماشاءاللہ یہ ہے ہمارا بڑا بڑا مہمان یہ بیٹھا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ بیٹھا ہے مہمان ہمارا چھونے بچے آئے ہیں مہمان مہمان کہنا آج یہ تسا مہمان حبیب اللہ جڑا نا دعوت بڑھ میدھا پائے آہ کسی سارے کلوائے ودن مہمان چلیں کٹھے ملکے کھا گنسو ہاں پھپی اوپی 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 کریں ہاں ہاں کریں دیئے ہاں ہاں یہ بڑی پیاری لگتی ہے وضو بنا رہا ہے چل کے دیکھتے ہیں اس کی جو نا عادت ہوتی ہے نا یہ مجھے ایسے لگتا ہے آپ یہ نلکے کی صفائی کر رہا ہوگا یہ دیکھیں یا تجھے کیا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے آپ کو آپ جو نا یہ دیکھیں یہ ڈیلی کا جو نا ہر نماز کے ٹیم اپنے جو نا یہ شوز وغیرہ اتنی صاف ستھرے رکھتا ہے اللہ ماف کریں یا ساری مٹی کے جو نا وہ مہلی ہو جاتی ہے مٹی سے یہ آواز آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ دیکھ لیتے ہیں کوئی آج نلکے کی صفائی تو نہیں ہو رہی ویسے آپ کی عادت ہے نا جہاں پہ جاتے صفائی کر کے آتے ہو ہاں جی ادھر جھاڑوں نہیں پڑھاتا میں سوچ رہا تھا کہ ادھر گند بھی پڑھا یہ شاپر وغیرہ پڑھے ہیں انہیں بھی صاف کر دوں یہ نا جب مہمان کے کسی جگہ پہ ہم جاتے نا مہمان بڑھتے ہیں وہاں پہ بھی اس کی عادت ہے یہ دھلائی کار کی آتا ہے ویسے آج آج جڑا نا تیری ہار عادت میں نے کھیلی ملات ہے کچھ آتا منہ کرسنے کام نہیں نہیں ایسی عادت ویسے ہونے چاہیے صفائی اور الحمدللہ میری عادت ہے اگر میں واٹر پم پہ آتا ہوں ادھر مٹی گندگی وغیرہ ہو تو میں اسے جھوک جاتا ہوں باتروم میں جاتا ہوں باتروم صاف کر کے بہر ہنکلتا ہوں اور گھر میں بھی صفائی کا کیا رکھنا چاہیے اور جب یہ سوتے ہیں میں بسترہ بناتی ہوں بسترہ بنا کے میں بھی سو ہی ہوتی ہوں لیکن جب یہ واپس آتا ہے تو بسترے کو اٹھا کے ایسے چھنکا پھوکی کر کے یہ سننا طریقہ ہے بسترے کو جھاڑنا چاہیے تاکہ اندر کوئی نقصان دے چیز نہ ہو بسترے کے اگر اس میں ہوتی ہے تو وہ گر جاتی ہے اس سننا طریقہ بھی ہے اسے میں کہتی بھی ہوں لیکن اسے جنا میں نے صاف کیا ہے یہ ٹھیک ہے اسے کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ اپنی کاروباری شروع کر دیتا ہے اچھا میں نماز پر نہیں ہاتھ ہوں چلیں جی آپ نماز ادا کریں جب مسے میں جائے گا نا تو وہاں پہ بھی یہ کوئی چیز اگر بکھری ہوگی تو اسے ٹھیک کرے گا ویسے وہاں پہ جو نا ٹھیک ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھار ہے وہاں پہ صفیص اتھائی کرنا ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے ہر جگہ کی صفیص رکھنا چاہیے نہیں ہر جگہ کی رکھنی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کا گھر وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جی جی لیکن گھار کی بھی صفیص رکھنی چاہیے یہ گھار کی صفیص میں ہوں میں ہوں رکھنے کے لیے آپ نہ کیا کریں مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کرتے ہیں جو خوب سے کام ہوتا ہے وہ بندہ خود کار لے ماشاء اللہ بہت بہت پیارے لگ رہے ہوں آپ کے بھائی نے تیاری کر لی نماز ادا کرنے کے لیے یہ جا رہا ہے نماز ادا کرنے اور میں جا رہی ہوں مہاں پہ روٹی بنانے کے لیے آج جو ہے نا بس ایسے ہم نے ویڈیو بنائی گھوم پھر کر بنائی ہے ویڈیو جن میں مہین کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ میں ضرور بتانا ہے آپ کو آپ سب میں مہین کو ویڈیو کیسے لگیں صحیح ہے ہاں جی تو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں ویڈیو کا انشاءاللہ زندگی باقی تے ہو نیکس ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھنا ہے حلال کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد اللہ حافظ بائے